فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کی تقلیق میں اور دن اور رات کے اُلٹ پھیر میں نشانیاں ہیں خوشمندوں کے لیے ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفتِ رب کو جاگر ہوگی وہ پہلا مرحلہ اس نے تیہ کر لیا وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں لیکن اس تفکر کے ساتھ لازمًا ذکر اور ذکرِ مدام ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں ہو الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ کے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے اسی کا نام ہے دوام ذکر اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا اس وقت میں نے چونکہ وہ تین باتیں بیان کی تھی میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کریں یہ جو بات سنع علی عبران کی آخری رکوع کی دوسری آیت میں آئی ہے اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شیر میں این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بوت روزکر کن اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا سمجھا دیا یہ بات تو آگئی تمہارے عقل میں اب جاؤ خود غور کرو مزید آگے پیش قدمی کرو این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بوت روزکر کن فکر میں جمود آ جائے فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کن تو یہ ذکر اور فکر گویا کی گاڑی کے دو پئیے ہیں جن سے فکر انسانی صحیح روح پر آگے بڑھے گا اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے تاثر ایہ امیر اوہ دیوار کج پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ تیہی بلندی ہوگی وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشار میں کیونکہ انہوں نے بولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے مرشد رومی تو یہ فکر جو ہے یہ خیال جو بولانا روم نے پیش کیا اسی کو علامہ اقبال نے دو اشار میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہ شاہی است قرآن کے بغیر اگر کوئی شیر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ اصل شاہ شاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے اب فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے اور جواب ہے اختلاتِ ذکر و فکر فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو اور فکر را کامل نہ دیدم جذبِ ذکر میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزلِ مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو تو پہلی شئے تھی فکرِ انسانی کی صحیح رخت پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا انتزاج